مدبردیش 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 مدبردش مدبردیش مدبردش مدبردیش مدبردیش مدبردش 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 اپنے ریالیٹی ٹیسٹ کو ہم نے پہلے ایک چھوٹے گاڑی سے کیا اور آخر ہم نے اس ریالیٹی ٹیسٹ کو ایک بار پھر دہرانے کی ٹھانی لیکن اس بار ہم نے اپنی جانچ ایک بڑی گاڑی کے ساتھ کی بڑی گاڑی بھی پچھلی بار کی ہی طرح اپنے آپ چڑھائی کی اور چڑھتی جا رہی تھی اسی علاقے میں ایک اور بڑی گاڑی کا پرکشن کر کے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہاں پر زیرو گریوٹی ہے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بڑی گاڑی جو بینہ کسی سہیوگ کے اس کا انجن بند ہے اور چالک گاڑی میں سوار ہیں گاڑی اپنے آپ اپنا مومنٹ بنا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ گاڑی جو ہے پیچھے جا رہی ہے جبکہ یہاں پر پوری طرح سے چڑھائی ہے ہم نے گاڑی کے ڈرائیور سے بات کی تو اس نے بتایا کہ گاڑی کا انجن بند ہے اور گاڑی چڑھائی کی اور جا رہی تھی پر دیکھ سکتے ہیں چڑھائی اس اور پر آ رہی ہے اور یہ گاڑی کا مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی گاڑی ہے باوجود اس کے یہ گاڑی اپنا مومنٹ بنایا ہوئے ہے لگاتار پیچھے کی اور جا رہی ہے اور ایک اچھی سپیڈ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھی چال میں یہ گاڑی اپنے آگے جو ہوتا ہے پیچھے کی اور بڑھ رہی ہے یعنی کہ جو مومنٹ ہے وہ نورت سے ساؤت کی اور ہے اور وہ اسی طرف اشارہ انگیت کرتا ہے کہ یہ گرویٹی کی وہ جگہ ہے جہاں پر ہونے کی وجہ سے چڑھائی ہونے کے باوجود گاڑی اپنی رفتار کو بنایا ہوئے ہے یہ ایک اور گاڑی تصدیق آتی ہے کہ یہاں پر پہلے چھوٹی گاڑی سے پریقشن اس کے بعد بڑی گاڑی سے ریالٹی ٹیسٹ دونوں ہی بار پریڈام ایک اس راز کی پوری طرح سے تصدیق کرنے کے لیے دیسری بار بھی ہم نے پریقشن کرنے کی کوشش کی پہلے دو ریالٹی ٹیسٹ میں گاڑی کی کمان ڈرائیور کے ہاتھ میں تھی لیکن تیسری بار ہمارے ریپوچر نے گاڑی کی کمان سبھالی گاڑی میں کوئی ڈرائیور نہیں تھا لیکن اس بار بھی گاڑی خود بخود چڑھائی کی اور چلتی چلی گئی پیچھے کی اور جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے پیچھے ایک چڑھائی جہاں جو ہے چڑھائی کے ہونے کے باوجود یہ گاڑی اپنی رفتار بنائے ہوئے ہے اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز درش جو اس جگہ دیکھا جا سکتا ہے اور مانتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کے حالات ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہاں گرویٹی زیرو لیول پر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا تھا ہمیں وہ سب کچھ محسوس ہو رہا تھا جس کے دعوے کیے جا رہے تھے لیکن ابھی بھی ہمارے ذہن میں ایک سوال باقی تھا سوال یہ کہ اگر یہ کسی انٹی گریوٹی کا کمال ہے تو یہ کمال پانی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیا آگر کچھ دیر میں ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھنا تھا ہمیں سڑک پر پانی گیرانا تھا اور پانی کو بھی اُلٹی دشا میں بہتے چلے جانا تھا دھرتی پر ملنے والے ایسے ازوبوں کو کبھی انٹی گریوٹی کہا جاتا ہے تو کبھی میگنیٹک ہل کہا جاتا ہے لیکن ہمارے سامنے سوال تھا کہ گاڑیاں تو لوہے سے بنی ہوتی ہیں جن پر چمکی شکتی کا پرواہب ہو سکتا ہے لیکن اس کا پرواہب پانی پر بھی پڑتا ہے کیا اور اگر اس کا پرواہب پانی پر پڑتا ہے تو یہ چمکی شکتی کیسے ہو سکتی ہے ہمیں گاڑیوں کے ساتھ ایک چمتکار نظر آیا لیکن اس سڑک پر تو پانی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا جو گاڑیوں کے ساتھ ہو رہا تھا ایک پوائنٹ پر پانی ڈالتے ہی پانی اپنے آپ ڈال کی جگہ چڑھائی کی اور بہنے لگا ایک اور رہیس ہے ایک اور جگیا سا اور اس جگیا سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے تراصل اس سڑک پر جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آگے تک پوری چڑھائی ہے اور اب یہاں پر ہم ایک پریوگ کرنا جا رہے ہیں جس میں ہم پانی کو اس سرکل پر ڈالیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آخر پانی اپنی دشا کس طرف بناتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ پانی یہاں پر ڈالا جا رہا ہے اب یہ کس طرف میں جاتا ہے پانی یہ دیکھئے سیدھے طور سے سیدھے طور سے پانی نے بھی اپنی جگہ اپنی رفتار اور اپنی جگہ بنائی ہے اور پانی بھی ہو بہو اسی دریکشن میں جا رہا ہے اسی دشا میں جا رہا ہے جس دشا میں گاڑیاں بینا کسی دباؤ کے اپنے آپ مومنٹ کر رہی تھی اپنے آپ پیشے کی اور جا رہی تھی گاڑیوں اور پانی پر قدرت کا یہ نیم اُلٹا کیوں پرحاف ڈال رہا تھا اس بارے میں ابھی تک تو کوئی جانکاری نہیں مل پائی لیکن اس پوائنٹ کی جانکاری ایک اتفاق سے ہوئی ایک سال پہلے جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ نیا روڈ بن گیا ہے تو میں نے اپنے پریار کو اس راستے سے لانے کی سوچی اور میں نے اس راستے پر گاڑی جیسی ڈالی اور میں جب پہاڑوں کے نجارے دیکھتے ہوئے اپنے پریار سے چرچا کرتے ہوئے میں نے جب گاڑی کو 4th gear میں ڈالائی کی اور 4th gear میں 40 کی سپٹ پر چھوڑا اور میں نے ایکسلیٹر چھوڑ دیا اور جیسے ہی میں نے ایکسلیٹر چھوڑا میں اپنے پریار سے چرچا کرتے ہوئے نجارے دیکھتے ہوئے بات کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ گاڑی کی میری سپٹ بلکل سلو ہو رہی ہے تو پھر ہم لوگوں کو مجھے لگا کہ شاید گاڑی پنچر ہو گئی ہے تب ہم نے اتر کے دیکھا کہ گاڑی پنچر نہیں تھی ہم نے دیکھا گاڑی اوکے ہے پھر میں نے بریک جیسے ہی ریلیس کیا اور آگے ڈھلان تھی میرے خیال سے پچیس دگری کی ڈھلان ہوگی اور جیسے ہی میں نے بریک ریلیس کیا بینہ گیر لگائے تو میں نے پایا کہ گاڑی پیچھے جا رہی ہے تو وہ پہلا احساس مجھے ہوا ویجیان کہتا ہے کہ پرتوی کے کور میں چمبکیئے شکتی ہے اور پرتوی کے گھومنے سے میکنیٹک فیلڈ تیار ہوتا ہے جس وجہ سے ساؤت اور نورت پول بنے اسی میکنیٹک فورس کا استعمال کر کے آج تک انسان اور جانور دونوں ہی راستوں اور دشاؤں کا انمان لگاتے آئے ہیں نیوٹن نے بتایا تھا یہ دنیا گرودتوکرشن بل کے کارن ہی برمہانڈ میں ٹکی ہے سوری کا گرودتوکرشن پرتوی کے ساتھ باقی گرہوں کو کھیچتا ہے پرتوی چندرما کو اپنے گرودتوکرشن سے کھیچتی ہے پرتوی اور چندرما کے آکرشن کے کارن ہی سمندروں میں جار اور بھاٹا آتا ہے ویجیان یہ بھی کہتا ہے کہ پرتوی کے کور میں پائی جانے والے دھاتووں نکل اور لوہے کے کارن پرتوی ہر کسی چیز کو 9.8 میٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے اپنی اور کھیچتی ہے اسی لیے اوپر بھیکنے پر کوئی چیز نیچے پرتوی کی ستہ پر آ جاتی ہے ساڑھے چار ارب سال سے یہ نیم یوں ہی کام کرتا آ رہا ہے لیکن ان دور سے مہیشور کو جوڑنے والی سڑک کے اس پوائنٹ پر آخر قدرت کے یہ نیم کیوں کام کرنا بند کر دیتے ہیں آخر یہاں قدرت کے نیم باقی دنیا سے اُلٹ ویوہار کیوں کرتے ہیں یہاں بند گاڑیوں کا اپنے آپ چڑھائی پر چڑھنا ویجیان کی کوئی پہیلی ہے یا پھر یہ کسی شکتی کا چمتکار ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہ اجوبہ انٹی گریوٹی کا کمال ہے یا پھر کچھ اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا اس پوائنٹ پر دھرتی کی بناوٹ ہی دھوکھا دے جاتی ہے یا پھر یہاں دھرتی کسی راز کو اپنے اندر دفن کیے ہوئے ہے یہ ابھی تک کوئی نہیں جان سکا ہے لیکن ویجیان نے ایک بات کی تزدیک تو کر دی کہ ایک دوسرے کو کھیچنے والا گردتوہ کرشن کا بل ہی برمہانڈ کی استھرتا کی وجہ ہے اندر کے جام گیٹ پاس کی یہ جگہ دنیا میں اکیلی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں زیرو گریوٹی یا انٹی گریوٹی کا احساس ہوتا ہو ہندوستان کے ساتھ ساتھ دنیا میں تمام ایسی جگہ ہیں جہاں قدرت کے نیام اُلٹے ہوتے ساف نظر آتے ہیں پینسلوینیا کے پٹس بر کی گریوٹی ہل کی سڑک پر بھی انٹی گریوٹی کا اجوبہ ساف دیکھ رہا ہے یہ سڑک دھلان سے چڑھائی کی اور جا رہی ہے لیکن اس سڑک پر جب لیدر بال کو رکھا گیا تو وہ دھال کی اور ناجہ کر اپنے آپ چڑھائی کی اور چڑھنے لگی اسی طرح اس سڑک پر بھی جیسے ہی گاڑیوں کو نیوٹرل کرتے ہیں گاڑیاں سامنے ڈھال کی بجائے اوپر چڑھائی کی اور چڑھنے لگتی ہیں لے وہ علاقہ جہاں کی پہاڑیوں کی خوبصورتی لوگوں کا من مہ لیتی ہے لیکن انہی پہاڑی وادیوں میں آپ کو ایک بولڈگا مل جائے گا جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گا یہ بولڈ بتاتا ہے کہ یہ میکنیٹک ہل کا علاقہ ہے اس ہل کے بارے میں بھی تاوی یہی ملتے ہیں کہ یہاں بند گاڑیاں اپنے آپ دھالان سے چڑھائی کی اور چڑھنے لگتی ہیں اسے محسوس کرنے ہزاروں سہلانی لےہے کے اس میکنیٹک ہل پر آتے ہیں گاڑیوں کا انجن بند کرتے ہیں اور چڑھائی کی اور برتی گاڑیوں کے ساتھ ریس لگاتے ہیں لےہے کے اس علاقے میں گدرت کا قانون کیوں اُلٹا چلتا ہے اس کا رہصے آج تک راز بنا ہوا ہے مدھپدیش کے پڑوسی راج 36 گڑ کے کوردھا میں بھی دیوان پڑپا نام کا ایک گاو ہے جہاں پر سڑک پر بند کھڑی گاڑیاں اُلٹی دشاں میں چڑھائی کی اور چڑھنے لگتی ہیں اس اجوبے کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے سیکڑوں لوگ روزانہ دیوان پڑپا آتے ہیں پرشاسن نے اس جگہ کی خاصیت کو دیکھتے ہوئے اسے چمبک کا پہاڑ گھوشت کا رکھا ہے گجرات کے گری عبیارن کے تین کلومیٹر اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں چمبک کی تھیوری اُلٹی نظر آتی ہے اس سڑک کے 150 میٹر کے حصے پر جو ہوتا ہے وہ حیران کرتا ہے تُلسی شام نام سے مشہور اس دھرتی پر بھی گاڑی کو نیوٹل میں ڈال کر گاڑی کا انجن بند کر دیں تو گاڑی چڑھائی کی اور بڑھنے لگتی ہے دھرے دھرے بند گاڑی کی رفتار 20 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے دنیا میں آج گیری کے جنگل شیروں کے علاوہ وپرید گرطوہ کرشن والی اس جگہ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری ڈالان ہے عام طور پر جو قدرت کا نیم ہے وہ اس طرح سے کہ گاڑی نیچے جانی چاہیے اس کے بجائے یہ اوپر آ رہی ہے ڈالان سے اوپر ڈرائیور نے گاڑی بلکل بند کر دی ہے ہاتھ میں آپ کو چاوی بھی نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا گاڑی کا انجن بند ہے ہاتھ میں چاوی ہے لیکن پھر بھی گاڑی اپنے آپ اوپر جا رہی ہے اور سپیڈ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ویدیشوں میں ہوئے شود کے بار ویگیانکوں نے بتایا یہ چمبکی شکت کے کارن ہو رہا ہے ان جگہوں پر دھرتی کے نیچے چمبک کے پہاڑ ہیں لیکن چمبک گاڑیوں کو خیچ سکتا ہے پانی اور پلاسٹک کی بھو تھل کو نہیں انٹی گریوٹی ایفیکٹ پر پینسلوینیا یونیورسٹی میں بھی شود کیے گئے جس میں بتایا گیا یہ اجوبے دراصل آنکھوں کا دھوکہ ہیں شود میں بتایا گیا کہ انسانی کان میں بھرے لیکوٹ کی وجہ سے ہی بیلنس میکنیزم کام کرتا ہے چونکہ انٹی گریوٹی والی جگہیں پہاڑوں اور پٹھاروں کے آسپاس ہیں اس لئے یہ سڑکیں آنکھوں کے آگے بھرم پیدا کر دیتی ہیں جس سے سڑک کا اوپری سیرہ نیچے اور نیچلا سیرہ چڑھائی والا لگنے لگتا ہے لیکن یہ تھیوری بھی سب ہی سوالوں کے جواب نہیں دیتی کیونکہ جام گیٹ کی پوری سڑک پر انٹی گریوٹی محسوس کیوں نہیں ہوتی تلچی شیام میں 150 میٹر کے دائرے میں ہی اجوبہ کیوں دیکھتا ہے لے کے اوپر سے گجر رہے ویمانوں کو جھٹکا کیوں لگتا ہے ویجیان ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہا ہے اور جس دن یہ جواب مل جائے گا اس دن ویجیان کے نئے سدھانتوں کا جنم ہو سکتا ہے تو قدرت کے کئی ایسے راز ہیں جن سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے